رمضان میں بات چیتھوڑی کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے سب وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے اب میرا دوست ہے مولی سناؤلہ صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے شگر کا مریض ہے ایک ختم روزانہ کرتا ہے ایک ختم روزانہ چلو تسیہنج کرو حق سے پڑھا تو روز پڑھ لو دو روز پڑھ لو اخبار دیکھنا چھوڑ دو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو بس صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی چھوٹی کتابیں دو رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی چھے رمضان دعود علیہ السلام پہ زبور آئی اٹھارہ رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی اکیس رمضان یا چوبیس رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے اپنی بچیوں سے اپنی بچوں سے اپنی بیگماس سے اپنی ماں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کا نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل ہوئی آتے قرآن پڑھ دائی میرے نبی کو سناتا تھا پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا دو دفعہ میرے نبی نے سنایا دو دفعہ جبریل نے سنایا تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن پڑھیں گے اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو کچھ اپنے نبی کی صیرت پڑھ لیں اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا ایک حدیث میں عمل کر لو اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے مرے مطلب ہے اے میں تو نماز بھی چھڑ دے روز بھی چھڑ دے سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو ایک کام کر لو نبی ساتھ ہو جائیں گے نبی ساتھ ہو جائیں اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا طالع مل گیا اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے اللہ کا نبی ساتھ ہوئے تو ذلوں تو اسے بچنے کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے ہاں میرے طلمبے کے بھائیو یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے فرقہ واریت میں نہیں گزارنا مسلمان بن کے گزارنا ہے امت بن کے گزارنا ہے فرقوں میں بٹھ کے نہیں گزارنا علماء کے بھی ہاتھ جڑتا ہوں فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ امت پناہ بیان کرو امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیئے ہیں بڑے معتدل علماء دیئے ہیں بڑے اللہ والے دیئے ہیں سارے خطیب بھی ایسے نہیں کچھ خطیب شولہ نواء شولہ بیان اور آگ پھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں ان کا علم غلط ہو گیا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے ان کا علم غلط ہو گیا وہ فرقہ واریت کو پرموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں خدمت نہیں کر رہے ہیں امت کو توڑ رہے ہیں میں کہتوں قرآن پڑھو تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے اپنے نبی کی صیرت پڑھو تمہیں پتا چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں کیسے ان کو فالو کرنا ہے کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے اہا ایک حدیث میرے نبی ملے جنت کے خزانے جنت کی چابی حبیب اللہ نبی اللہ خلیل اللہ رسول اللہ محمد نام احمد نام ماحی نام حاشر نام عاقب نام فاتح کہا خاتم کہا اب القاسم کہا تاہا فرمایا یاسین فرمایا شاہد بھی نام دیا مبشر بھی کہا نظیر بھی اور داعیل اللہ بھی شراج منیر بھی عزیز بھی نام دیا حریص علیکم بھی کہا رعوف بھی کہا رحیم بھی کہا رحمت اللی العالمین بھی فرمایا قافتا لنا سے بشیرا و نظیرا بھی فرمایا مزمل کا لاد ہے مزمل کا لاد ہے مدسر کا لاد ہے ایوہا النبی کی عزت ہے ایوہا الرسول کا پروٹوکول ہے یا ایوہا النبی سے پکارا عزت دی یا ایوہا الرسول سے پکارا پروٹوکول دیا یا ایوہ المزمل سے پکارا محبت دی یا ایوہ المدرسے سے پکارا لارڈ محبت عزت پروٹوکول یہ میرے نبی یہ میرے رسول یہ کائنات کے سردار اولین آخرین کے سردار جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جنہیں درخت کے شاخیں کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے پتھر سے ٹیک لگاتے تھے پتھر موم بن جاتا تھا میرے نبی جمعہ کی تقریر کرتے ہیں یہاں ایک خجور کا تنہ لوگ زیادہ ہوگئے جسے اب زیادہ ہوگئے ادھر میرے نبی کا گھر صحابہ نے ممبر بنا دیا آپ یہ وہاں سے آ رہے ہیں آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے اب یہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ ایک خجور کا تنہ ہے اس کو آپ نے یوں کر کے کروس کیا پہلا قدم رکھا آپ نے پہلا قدم رکھا ممبر پر یہ ایک خجور کا تنہ اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے اور سارے مسجد میں اس کے چیخنی کی آواز زور زور سے رویا اے رے یہ بے جانتا نہ جانتا ہے کہ نبی کیا ہے تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹھتا ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا ہائے میرے دیس کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا یہ کھجور کا تنہ پہچان رہا ہے آپ نے دیکھا آپ واپس آئے یہ تنہ ہے آپ نے اس کو ایسے سینے سے لگا لیا ایسے سینے سے لگا لیا اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اب میں نظر نہیں آتا ہوں اس لئے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر تو میں تیرے ساتھ ایک سعودہ کرتا ہوں تو چپ کر جا میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے جنتی تیرے میوے کھائیں گے تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا اور ہچکیاں لگ گئیں ہچکیاں ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے یہ اس کی آواز تھی پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا وہ کھجور کا تنہ غائب ہوا جنت میں پہنچا دیا ایک حدیث ایک حدیث لے لو یا بنی انس انس یا بنی اے میرے بچے چھوٹے سے ننن نو کرتے خادم تھے انستتعتا ان تصبح و تمسی ولیس فی قلب غش لے اہد ففعل ثم قال و ذالک من سنتی و من احب سنتی فقد احبنی و من احبنی کانا معی فی الجنہ وہوا وہوا اب اس کو مذہر آنا کھول کے بتاؤں اے میرے بیٹے انس ایک عظیم الشان سنت بتاؤں عظیم الشان سنت ذالک من سنتی الف لام میم ذالک الكتاب الف لام میم ذالک الكتاب یہ عظیم الشان کتاب یہ عظیم الشان کتاب میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی میری عظیم الشان سنت عظیم الشان سنت پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے داڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے سفید لباس پہنے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے کنگی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم و شان سنت ہے شادی کو کہا ان نکاہ من سنتی نکاہ میری سنت ہے عظیم و شان نہیں فرمایا عظیم و شان نہیں فرمایا مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو عظیم و شان سنت نہیں فرمایا صرف ایک صرف ایک میری عظیم و شان سنت میری عظیم و شان سنت میرے بیٹے انیس ایک عظیم الشان سنت ہے میری کیا کیسا کیا کر ایسا کیا کر صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر دھو دو اس دل کو صاف کر دو بغض نکال دو نفرت نکال دو غصہ نکال دو حسد نکال دو گلہ نکال دو کینہ نکال دو دھو دو جو برا کرے اس کا بھلا جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا یہ اپنا لو اپنا لو تو کیا ہوگا میرے نبی فرماتے ہیں جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا تو بھائیوں بہنوں کسی سے لڑے ہو کسی سے لڑائی ہے جھگڑا ہے باتچیت بند ہے بول چال بند ہے سلح کرو جاتے ہی میرے روزیں نہ خراب ہو جائیں میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے پورا مہینہ دوزخ بند جنت کھل گئی شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گیا تو میرے بھائیوں ایک تم معاف کرو ایک دوسرے کو ٹھیک ہے معاف کرو گا نہیں جاگے یہاں جاتے ہی سلح کرو گا نہیں انشاءاللہ اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے تم گھٹا دو اللہ کی قسم سارا سار اللہ تمہیں اس کے تو فیرس کھلا کپڑے والوں سے کہتا ہوں کھانے والوں سے کہتا ہوں ریڑی والوں سے کہتا ہوں اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں پکوڑے والوں سے کہتا ہوں سموسے والوں سے کہتا ہوں اور دالوں والے مسالوں والے کریانے والے میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں اسے اپنی جنت کا مہینہ بناو اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناو ریٹ گھٹا دو سارا سال اللہ تمہیں دگنا کر کے دیکھ دس گنا کر کے دیکھ آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں اس مہینے میں کتنے پیسے بنا لوگے پہ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں کماؤ حلال کماؤ جائز کماؤ رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ دو چار روپے نیچے لے جاؤ دو چار روپے نیچے لے جاؤ اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں کو پا لے گا سارا سال دس گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا بخیل نہ بنو بخیل بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا حلال بناو کوئی مسئلہ نہیں حلال کمہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن رمضان کیوری سے ریٹھ بڑھاؤ یہ ظلم نہ کرنا یہ ظلم نہ کرنا اللہ تمہاری نسلوں کو پا لے گا پہلے ہم توبہ کر لیں تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بس کم بڑھ گیا سارے ماں ہو گئے اللہ نو مناونہ تا دنیا تا سب تا سوکھا کم ماں نو مناونہ ہوئے تا بندہ بڑھا اوکھا ہوں دا تا بیوی مناونہ ہی پہوے تا رات دیں تا دیں رات بن جاندہ ہے تا اللہ نو مناونہ تا کم ہی کوئی نہیں ادھر تم کہتے ہو اللہ سہی ہیں ہن جاندی کر اللہ آتا میں تا پہلے آتا پہ ہوں آتا سہی تو آمے منا تے آکھیں جاندی اللہ آپ پہ اے ساڑے جاتا آن دیں اللہ آپ پہ بشکے سی میں آنا مڑا سپری بھی نہ کیتے کرو اللہ آپ پہ سنڈ یمرے سی خاد بھی نہ پائی کرو اللہ آپ پہ ٹنڈے لے سی پانی بھی نہ لایا کرو اللہ آپ پہ کپاہ بنے سی اتھے آن دیں لائے کملے ہیں جو یہ نہ کریے تو سارا کملہ منا اللہ آپ پہ بش کسی اللہ آپ پہ بش کسی اللہ دی قسم جو سن رہا ہے دنیا دا سب تو سوکھا کام ہے اللہ نو منامنا سب تو سوکھا کام ہے اور اوکھا ہے مخلوق نو منامنا تو سوکھا ہے رب نو منامنا ایمیں ایتھو تاہی ہاتھ آون دی دے رہے با میں مون نا بول اللہ معاف کر ایمیں دلو آکھ چاہے اللہ معاف کر تیرے گناہوں انہوں اکڑا فرق پہ جاندہ ہے یہ تیرے سجدین انہوں اکڑا کوئی وڈا ہو جاندہ ہے تیرے سجدوں کا موتاجہ نہیں تیرے گناہوں سے چھوٹا نہیں ہوتا تیری نیکی سے بڑا نہیں ہوتا وہ ہے تیرے گناہں تیرے گناہوںuth